حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تین لوگوں سے نہ بات کرے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک آزاب ہوگا ایک شخص وہ کہ جو لبے راہ رہتا ہے اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد پانی موجود ہے اور وہ مسافروں کو اس میں سے استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا دوسرا شخص وہ جس نے اثر کے بعد کوئی چیز بیچی اور یہ کہہ کر بیچی اور قسم کھائی کہ اس کو اس چیز کی اتنی قیمت ملتی تھی حالانکہ اس کو اس کی اتنی قیمت نہ ملتی تھی اور اس نے یہ چھوٹی قسم کھا کر مال بیچ دیا اور دوسرے نے وہ قیمت لے لی تو اس شخص کے لیے بھی اسی طرح کا حکم اور تیسرا وہ شخص جس نے امام وقت کے ہاتھ پر دنیاوی مفاد کے لیے بیعت کی کہ اس نے اس کو وہ چیز دے دی تو ٹھیک نہ دی تو پھر وفا نہ کی تو یہ تین شخص وہ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب مکا